اقتصادی مشاورتی کونسل میں عاطف میاں کادیانی کی شمولیت جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کو یاد کروانا چاہتے ہیں کہ دوہزار چودہ میں ڈی چوک دھرنے کے دوران ایک تقریر کرتے ہوئے جب آپ نے ایک کادیانی عاطف میاں کو وزیر خزانہ بنانے کا اعلان کیا تھا پچیس ٹاپ دنیا کے کانومیس پہ پروفیسر از ازیم میاں اس طرح کے لوگوں گم پاکستان لے کے آئے تو اس پر ملک بھر میں درد دل رکھنے والوں اور پاکستان کے مستقبل اور بقاہ کے لیے فکر مند مذہبی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی آپ کی اس تقریر کے بعد مذہبی حلقوں کی طرف سے آپ کو اس پر سخت تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا کیونکہ پروفیسر عاطف میاں عقیدے کے اعتبار سے احمدی شناخت رکھتے ہیں جو پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ پاکستان کے آئین کے تحت احمدی یعنی قادیانی غیر مسلم ہیں اور وہ اس آئین کو نہیں مانتے اس پر میسیج ٹی وی کے میزبان عبد المتین کے ساتھ ایک انٹرویو میں آپ نے واضح کیا تھا کہ آپ کو پروفیسر عاطف میاں کے عقائد کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا آپ نے تو غیر ملکی جرائد میں ان کی علمی محارت کے بارے میں پڑا تھا اور آپ کسی ایسے شخص کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتا ہو مسلمان نہیں سمجھتے پہلے تو میں کلیر کر دوں جی میں نے پروفیسر عاطف میاں کا نام اس لی لیا تھا کیونکہ میں پڑھا تھا میں تو میکزیم نے پڑھا کہ دنیا کے ٹاپ پچیس اکانومس میں وہ ایک ہے مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی ختم نبوت کے خلاف انہوں نے کوئی کیمپین کیا مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا تو جو اس کو ان کو آخری پیغمبر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کے الفاظ ہیں اگر یہ نہیں مانتے تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں اور جب قرآن جو ایک چیز کہہ دیتی ہے واضح طور پر کہ آخری نبی کون تھے تو اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی کوئی اور اس کے بعد نبی ہے اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں آپ مسلمان نہیں ہو سکتے آپ کے اس واضح موقف پر پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی جانب سے آپ کو بہت سراہا گیا تھا لیکن وزیر آزم عمران خان صاحب آپ کی حکومت کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق جو گیارہ رکنی اقتصادی مشاورتی کونسل تشکیل دی گئی ہے اس کونسل میں اندرون ملک اور دنیا بھر میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے ماہرین معاشیت کو شامل کیا گیا ہے آپ نے اس کونسل کی تشکیل نو کرتے ہوئے اسی آتف میاں کا تقرر کیا ہے جس کے متعلق آپ اپنے انٹرویو میں وضاحت دے چکے تھے ایک ایسا شخص جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نہ صرف انکاری ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے اور اس کے باوجود خود کو مسلمان بھی کہتا ہے مسلمانوں کے لئے قطعا قابل قبول نہیں ہے دوسری جانب پاکستان کے آئین کو نہ ماننے والے گروہ سے تعلق رکھنے والے اس شخص سے پاکستان کے لئے کسی بہتری کی امید کیسے کی جا سکتی ہے مسلمان اس معاملے پر سراپہ احتجاج ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ اس متنازع شخص کو الگ کر کے اس داگ کو جس قدر جلد ہو سکے خود سے دھو کر اس معاملے کو کلیر کیجئے مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت حساس ہیں ان کے لئے کسی شخص کی قابلیت اور اہلیت سانوی حیثیت رکھتی ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے